بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس اور تفصیل سے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے ہو سکتا ہے یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے میں پہلے وہ ساری خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر تفصیل میں ان کے ساتھ ان کی بات کرتے ہیں عمران خان کے وارن گرفتاری ناقابل زمانت اور وہ بھی جاری کر دیئے اور یہ کیسز کیا ہیں معاملات کیا ہیں ابھی بارہ جولائی ابھی آئی نہیں اور کاروائی پہلے ہی شروع ہوگی چار شہروں میں دشتگردی کے سات مقدمات لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی عبوری زمانت کی ترخواست جو تھی اس پر اعتراض برقرار رکھا درخواست ناقابل زمانت جو ناقابل سمات تھی وہ بڑھائی پلان اے بی آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے لیکن اب پلان سی ان کا کیا ہے وہ آج پی ڈی ایم کی بڑی میٹنگ ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے تفصیل لگتا ہوں الیکشن کی مبسرین جو ہے چیف انہوں نے کھل کر نامعلوم لوگوں کے نام لے کر کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں معیشت کو تباہ کر رہے ہیں سیاست کو تباہ کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن کروائیں گے یہ ان کے الفاظ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اقوام متحدہ میں اسرائیل کی طرف سے پاکستان میں ہونے والے مظالم پر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وقت آئے گا کہ اسرائیل پاکستان میں ہونے والے مظالم کی مضمت اقوام متحدہ میں لیکن اس کے پیچے باردات کیا ہے تحریکن صاحب کا الیکشن لڑنے والی جماعتوں کی لسٹ میں سے نام کاٹ دیا گیا اور عمران خان کو ایک کسی اور جماعت کا چیئرمن اور پھر دوبارہ تبدیلی ہوئی کون کروار ہے یہ سب کچھ جے یو آئی فضل و ریمان اور این پی کے عمل ولی بڑی شدید اختلافات ایسی باتیں جو روایات مذہب اور سیاست کے خلاف سہولتکاروں کے اندر بھی آپ کو پتا ہے اختلافات کی خبروں کا شور بائر آ چکا ہے اور قرم میں جو پارا چنار میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے وجہ کیا ہے ابھی جو راجہ ناصر عباس صاحب کی عمران خان کا ساتھ دینے کی ہاتھ پکڑ کر بنی گالا کے اور اس کے بعد جلسے میں کہنا کہ ہم خون کے آخری کا تیرہ عمران خان کے ساتھ ہیں کیا یہ اس کی سزا ہے یہ اصل واردات کچھ اور ہے عمران خان نے ڈاکٹر شیری مزاری اور ملائکہ بخاری کو ستاری کے ساتھ میں شمولیت کی اجازت دے دی لیکن شیری مزاری اپنے وکیل کے ذریعے اپنا نام ایکزٹ کنٹرول لس سے نکلوانے کے لیے اسلام آدھائی کورٹ میں درخواست انہیں کر دیئے وجہ کیا ہے اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے سوری بلتستان میں دو اسطیفے پیوز پارٹی کے لوگوں نے دے دیئے اس کی کیا وجہ ہے وہاں پہ کیا معاملات ہے اور میڈیا میں شدید ترین پابندی ہیں اور فستائیت کا دور شدید ترین سب سے پہلے عمران خان کی بات آپ کو پتا ہے عدالت میں پہنچے ہوئے اسلام آدھائی کورٹ نے نئے کیسز میں زمانت کے لیے دو نمبری شروع کر دی تھی اب لاہور آئی کورٹ نے بھی اطلازات نکالنے شروع کر دیئے اور الیکشن کمیشن منشی الیکشن کمیشن عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دی اور یہ عمران خان کو زمانت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے جو ان کا منصوبہ ہے عمران خان کے بارے میں جو پہلے انہوں نے بیس دن کے اندر کرنا تھا اب وہ سکتہ اس سے وہ پہلے کر لیں اس کی میں آگے چل کے مزید بات کرتا ہوں لیکن آج ہائی کورٹ میں پرویز علائی کی عمران خان نے بڑی تعریف کی کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ پرویز علائی اتنا مشکلات برداشت کرے گا میں اس کی حمد کو بڑی داد دیتا ہوں اور ڈاکٹر شیری مزاری اور ملاقہ بخاری کو جب چاہے وہ پارٹی جوئن کر سکتی ہیں کیس ٹو کیس ہر بندے کا دیکھیں گے دوسری طرح دادہ دشت گردی کی دالت میں طیبہ راجہ کا کیس اس وقت چل رہا ہے وہاں پر جج نے وکیل سے صاف صاف کہ دیکھیں ہم پر بڑا پریشر ہے آپ اپنے دلائل کل دے دیں وکیل نے کہا تھا جو کا نام اس کا ذہن سے میں نے نگل گیا اس نے کہا جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کریں لیکن میں دلیل آجی دوں گا دلائل اپنے دوں گا اس کے بعد پھر معاملہ چلا نور لیگ پیپلز پارٹی اور یہ سارے ان کے کیسز ان کے ساری برداتیں پوری ہوں کیسز ختم ہو چکے آخری کیس تا سلمان شہباز کا وہ بھی آپ کو پتہ ہے ختم ہو گیا اب یہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے تحریک انصاحف اور عمران خان کو ایک بڑا ڈینٹ بڑی چوٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے کیس جس میں فواد چودری منشی کہا پھر گلیاں دی پھر اتجاج ہوا باہر گلیاں تو خیر نہیں دی شفاہ فواد چودری نہیں اس کیس میں عمران خان کو بھی کھیج کر لے گی اچھا اسد عمر بھی تھا اس کیس میں بس ایک بڑا ہے لیکن صرف فواد چودری اور عمران خان کے الیکشن کمیشن کے جو دو رکنی بینچ ہے اس کا ممبر ہے سندھ کا نصار دورانی انہوں نے ناقابل زمانت وارانت جاری کی اور یہ الیکشن کمیشن کیس کی سماج جو ہے پچیس جولائی تک کے ساتھ ملتوی بھی گا رہا پتہ دیکھیں گیپ بنا گیا کتنی فنکاری ہے اس کیس میں کوشش کریں گے عمران خان کو گرفتار اور یہی صبح پی ڈی ام و نگران پنجاب کی بات چیت ہوئی عوام کا رییکشن دیکھنا چاہتے ہیں ٹیسٹ کیس بیس دنوں کے واردات بیس دنوں کے اندر اندر واردات کا پلان تھا لیکن منافقت کا ہر میار یہ تیہ کرتے جارہے ہیں الیکشن کمیشن کل انہوں نے عمران خان کی اب کوئی تحریک انصاف کی الیکشن کی جو جماعت لسٹ ہے فیرست اس میں لیبر کومی مومنٹ کے نام سے چیئرمن شو کر دیا اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف نے جب پروٹیس کیا شو اور مجھا تھا فیرست نے کہا جیوہو کلریکل مسٹیک ہوگی ہے اور اس لسٹ میں پھر تحریک انصاف کا نمبر کانڈالا سومے نمبر کے بعد نیچے بلکو اسی لئے یورپی یونین کا الیکشن ابزرور جو الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہے اس نے کہا پوری دنیا میں جو آپ کو پتہ ہے یورپی یونین ابزرور بھیجتی ہے کہ جاکہ مشاہدہ کرے دیکھیں الیکشن کا عمل صاف شفاف ہے دھانلی تو نہیں ہو رہی کیا بارداد پری پول رگنگ تو نہیں ہو رہی اس کا چیئرمنٹ مائیکل گیلر جو جرمنی سے اس نے صاف صاف کہہ دیا یہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے جمہوریت سیاسی عدم استحقام اور یہ سب کچھ دو نمبر ہے اور یہ براہ راست اس میں نامعلوم لوگ شامل ہیں اب اس کے بیان کے بعد یہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا اچھا میڈیا کے لوگوں نے حامد میر اور باقی دنیا وغیرہ ان سب نے تو اس کاؤنٹر کرنے کی بڑی کوشش کی کہ جی وہ تین سال کے لیے کیوں ہے اس کے پر بڑے ترازات کہ یہ نیوٹرل بندہ نہیں ہے اس نے ایسی سٹیٹمنٹ کیوں دی عمران خان کے حوالے سے اس نے بات کیوں کی لیکن یہ لوگ میرٹ پر ثبوت پر بات کرتے اس کی تفصیل میں آپ کو دو دن پہلے بتا چکوں کہ دعوت نامہ نہیں دی گیا گیا اور اب بھی آپ کے سامنے جو الیکشن کمیشن ورداتیں کر رہے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں صاف لظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک منافق ادارہ ہے دوسرے مانون رانہ سناللہ جو کہہ رہا ہے بارہ ایک اسے پہلے سنیت تحلیل کریں گے فرزد و رحمان بھی اچانک مطالبہ کرتا ہے آصف زرداری اور بلاول تو پہلے سے تیار تھے لیکن اصل میں ان کا جو پلان اے اور بی اور سی یہ کمپنی کے تین منصوبے تھے ان کے دو گروپوں کی اب تقسیم ہو چکے ایک وہ گروہ ہے جو بلاول کو وزیراعظم بنانا دیا بڑا غور سے سنیئے گا دوسری طرف کا جو گروپ ہے وہ ہمارے نیلسن منڈیلا جو ہے میاں نواز شریف صاحب اگر خود نہ بنے تو مریم نواز دیکھ لیں دو گروپوں کی آپس کی چپل کے شروع ہو گئے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز شریف بھی اندر سے بلاول گروپ کے ساتھ ہے اس کی اندر سے آپ نے دیکھی ہوں کہ وہ آج کل تصویریں بھی آ رہی ہیں دوسرا گروپ تھوڑا سا جو کمزور ہے اس کے ساتھ آصف علی زرداری اور بلاول ہیں اور وہ منظر عام سے غائب ہیں اندرون خانہ بڑی وردات وہ کر رہے ہیں کسی طرح امریکہ کو آن بورڈ لینے ایک دفعہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انہوں نے مولانا کو بھی اپنے ساتھ جوڑا ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ فضل ورمان آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری اور بلاول یہ طاقتوار حلقوں کے ساتھ اس طرح جڑ کر بیٹھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح جس طرح کراچی کے الیکشن میں انتخابات ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے میر کے ان اس طرح کے انتخابات کروا کے پنجاب میں وفاق میں اور بلوچستان میں اپنی حکومت بنائیں سینلڈ میں اکثریت ہوگی بلاول وزیراعظم فضل ورمان کو صدر بننے کی پھر گولی دے دی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ شہباز شریفی پنجاب کا وزیراعظم اگر خود نہ بنا تو بیٹے کے لیے تعاون مانگ رہے ہیں اب یہ تینوں سیاسی گد جو ہے بچے لانچ کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ سیاست کس طرح دوسری نسل میں بلاول مریم حمزہ شہباز اعمل ولی اور اسد فضل ورمان اسد فضل ورمان نام ہے شہباز آج یہ عاصف زرداری کا جو گروپ ہے وہ اس وقت اس کھیل کا سب سے زیادہ حصہ بڑا ہو چاہتے ہیں اور وہاں پر لیکن معاملہ خراب ہے کہ طاقتور شخص اس کی ریٹائرمنٹ سولہ ستمبر کو متوقع ہے اب نواز شریف کے ساتھ مل کر وہ یہ بارداد کرنا چاہتے کمپنی کے اندر کچھ تبدیلیاں کریں اسی لئے شہباز شریف نے عمران خان کا نام لے کر سازش کی بات کی آرمی چیف کے بارے میں اور وہ سازش کا کون کا رہتا تھا اس کو اپنا بھائی شہباز شریف کو صلح ضرور اس کا ملے گا کہ وہ پنجاب شہباز شریف کو مل جائے گا یا حمزہ شہباز کو مل جائے گا اسی لئے فضل الرمان کا بیٹا کی پی کی وزارت اعلیٰ کے لئے اور سندھ کی وزارت اعلیٰ ازاد کشمیر گلگر پلتستان اور وفا کی بلاول ذرداری اور دوسرے طاقتوار شخص کی کوشش ہے کہ مریم نواز یا وزیراعظم بنے نواز شریف اب یہ منصوبہ ناکام ہونا ہے ان کا تو پھر ان کے پاس پلان سی معاشی پر بندی لگا کے امرجنسی لگا دیں کیونکہ دیکھیں ان کے پاس قاضی فائز جیسا بھی اس وقت تک آ جائے گا سپریم کورٹ کا تعاون بھی ہوگا تو یہ معاملات آگے بڑھ دیں گے اور پھر یہ محسن بیگ ٹائپ لوگوں کو یا جو ٹیکنو کریٹر رضا باکر جیسے لوگوں کو سامنے لاکہ نگران وزیراعظم لگائیں ایک سال کے لئے آج انہیں سعودی عرب میں دو ارب ڈالر دے دی ہیں چین بھی دے رہا ہے دو ارب ڈالر تو معیشہ ٹیک کرنے کے لئے ریٹنگ کو اپروف کرنے کے لئے ٹرپل سی کروانے کے لئے یہ کہیں گے دیکھیں ہم نے بڑا بہترین کر دی اب ہمیں خان کی ضرورت نہیں ہے اب آئیں آپ الیکشن کروائیں اپنی مرضی کے لوگ دوبارہ لائیں لیکن یہ اس طرح کی وارداتوں سے اب جس طرح الیکشن کمیشن کو اس تصامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے جس طرح نے لسٹ میں سے تحریک انصاف کا نام نکالا عمران خان کو کسی لیبر کو مومنٹ کا چیئرمن بنا دیا سو میں نمبر میں پھر جا ڈالا عمران خان کے اوپر پرچے ابھی زمانتے کینسل پارٹی کے ٹکٹ نہیں بیٹھے سب کچھ کرنے کے باوجود یہ چارے پہلے قانونی انداز میں کال ادم کریں یہ تو عمر بندیال صاحب کی وجہ سے معاملہ پھسا ہوا ہے بلا شبہ وہ جسٹس مونین ہے پورے لیکن آئین اور قانون ابھی تک جو سپریم کورٹ کی لوگوں نے کسی حد تک روکا ہوا ہے یہ صوبے کی نگران حکومتیں بلاول ان سب کو حکومت دے کر ادھر ادھر کر کے کوشش ہے کہ پیارا سا ہمارا پاکستان وجود میں آجائے لیکن چوری کے مال پر بٹوارے پر لڑائی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پہلی لڑائی عاصف زرداری اور مولانا کے درمیان ہوئی مولانا الیکشن پہ نہیں مان رہا تھا پہلے عاصف زرداری نے نواز شریف سے براہ راست بات کی فضل اور ایمان کو اس پر بڑا رانی تھا کہ میں صدر ہوں پی ڈی ایم کا شہباز شریف سے فراج جو ملاقات اس میں اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگوں نے عمران خان کی حکومت جس طرح گرائی میں وہ پبلک میں بتاؤں گا جاگے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں نیوز میں بھی خبر ہے کہتا ہے میں تعاون نہیں کروں کوئی تمہارے ساتھ آپ جو مجھے سربراہ بنایا پورے اتحاد کا مجھے پتہ ہی نہیں اعتماد ہی نہیں عاصف زرداری اور تم ملاقاتیں کرے وہاں بات بھی صحیح ہے صدر تو ہے اتحاد کا اب عاصف زرداری نہیں مان رہا اس نے کہا نون لی کو اس کا مقصدہ نون لی کو تباہ کرنا عاصف زرداری کو اس نے کہا کہ عدم اعتماد نہ لاؤ اب تاریخ میں چودہ جماعتیں اتنی بدنام جتنی یہ ساری اس وقت تو ہو چکی ہیں اور فزدور ایمان کو قابل کرنے کے لئے گولیاں تو یہ دے رہے ہیں لیکن ساتھ انہوں نے اعمال ولی کو بھی کھلا چھوڑ دیا فزدور ایمان خیبر پختونخواہ کی حکومت پر آل ٹپ کار وہ چارہ پوری حکومت میرے بار ہے ادھر انہوں نے اعمال ولی چھوڑ دیا کہ حیبر پختونخواہ کی حکومت کو حلوہ نہیں ہے کہ مذہب کے نام پر تمہیں دے دیں یہاں کا گورنر مولانا کی اصمدی یہ آپ کو پتا ہے اس کہتا ہے اپنے اصمدی کے فیصلوں کو اپنانے کی حمد کرو یہ دین کا لباس پہن کے یہ تم نے جو مولا ملٹری الاؤنس بنایا ہے اس کا جواب دینا ہوگا یہ بات اعمال ولی نے کی ہے ساری میری نہیں ہے اندازہ کہنے کتنی سخت باتیں اچھے تو ان کی لڑائیاں اتر سے کمپنی کے آپس بھی مسائل جو سخت ہوتے جا رہے ہیں فستے جا رہے ہیں ان کا معاملہ بھی اصل ان کے بھی اوپر مالکان میں جھگڑا چل رہا ہے تو یہ گروپنگ جو ہو چکی ہے نا دیکھیں میں ہمیشہ طاقت میں لڑائی ہوں یاد رکھیں یہ زندگی کا اصول ہے آپ عزمان کے دیکھ لیں انہوں نے کوشش ہے کہ خان اس کے بندوں کو نہ چھوڑے اب خان تو خان اس کے دوست بھی دلے ابھی دیکھیں بنی اللہ میں راجہ علامہ ناصر عباس وہ آپ کو تصویر وائرل ہوئی ہاتھوں میں ہاتھ عمران خان کے ڈالا پھر اس نے جلسے میں تقریر کی کہ خون کے آخری قطرے تک عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے پورے پاکستان میں وائد بندہ وائد پائٹی اب علامہ صاحب کو تو ہاتھ لگا نہیں سکے وہ مذہبی جماعتیں آپ کو پتہ تگڑی ہیں ان کو نہیں چھیڑ سکتے انہوں نے واردات کی وہاں جہان کا زور چلا کالدم طریقہ طالبان کے وہ لوگ جو پارا چنار میں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہماری تو بلکہ درخواست ہے دونوں گروہ مل کے آپس میں پارا چنار کرومیڈنسٹیس میں حملے ختم کریں لیکن باقی جو دس لوگ مارے جا چکے ہیں اب تک صورتحال یہ ہے کہ ادھر لوگوں کو کہنا ہے کہ اس پورے علاقے کو طالبان یا نامعلوم لوگوں نے جو بلوائے گئے ہیں پورے پارا چنار کو گھیرا ہوا ہے اور ان کا ارادہ ہے خون کی ہولی کے لئے اب یاد رکھیں یہ فسادات اگر بڑھ گئے خدا نہ خواستہ تو یہ معاملہ اتنا خطرناک ہوگا ان کی سوچ سے بھی زیادہ یہ تو ابھی آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو فیلال تو سزا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیوں گھڑے اور یہ آگ لگا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اگر آگ پھیل گی بہت زیادہ پھر بجانا ان کے بس کا کام نہیں رہے گا سوال ہی نہیں پیتا ہوتا آگے آرہے ہیں محرم فتنہ فساد زیادہ بڑھ جائے گا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں اس لئے آگ مت لگائیں کبزہ آپ کا ملک پہ ویسے ہی ہے کیوں بے گناہ لوگوں کو ماری جا رہے ہیں پارا چنار کے لوگ دلے رہے ہیں بہادر ہیں وہ لڑتے رہیں گے ان کے لئے آپ کو بیرونی لوگوں کو بلا کے مارنا اب اس وقت حالت یہ ہے کہ تمام چھونیاں خالی کر دیں اس ایک پوسٹیں خالی ہیں جن کا کام ہے ان معاملات کو دیکھنا اور روکنا وہاں سے نکل گئے ہیں جو بڑے بڑے لوگ وہاں میری باتوں تک پہنچ رہی ہو تو امن سے اپنے معاملات کو حل کریں پاکستان کا سوچیں بے گناہ لوگوں کا سوچیں اس پر انشاءاللہ بزید اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ افغان طالبان کیسے پر موقف کیا ہے ان کی حکومت کیا سوچ رہے ہیں میری آج ان سے بات بھی ہوئی کل میں زیادہ اس پر بات نہیں کرتا اس پر کچھ چیزیں ابھی رہتی ہیں تو انشاءاللہ کل اس پر ہو سکتا ہے میں بات کروں اب اقوام متحدہ کے بیان کی طرف آتا ہے اسرائیل کی طرف جو ہو رہا ہے اسرائیل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طرف سے ایک بڑی فنکاری کی انہیں نے کہا ایک تیر سے تین شکار ہوں کر لیں ایک پاکستان کو اقوام متحدہ میں ساری دنیا کے سامنے کہہ دیں کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ چیز ناقبل برداشت ہے معصوم بچوں کو اٹھانا چادر چاردواری کا تحفظ انصاف مارنا ظلم کرنا اقلیتوں میں یہ اسرائیل کہہ رہا تھا پاکستان کے بارے ہمیشہ یہ الٹا ہوتا تھا پاکستان اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کے اسرائیل کے خلاف بولتا تھا فلسطین کی حمایت میں آج اسرائیل کہہ رہا ہے اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں انہیں پتہ اسی فیصد پاکستان کی آبادی عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان اسرائیل کا کھلا دشمن ہے وہ کسی صورت میں ان کو تصنیم کرنے کو تیار نہیں انہوں نے تو بڑی کوشش کی اب فوج کو سرعام ساری دنیا کو کسوروار ٹھہرارا ہے اسرائیل اور اسرائیل کی بات آپ کو پتہ ہے پوری دنیا سنتی ہے وہ کوئی عام ملک نہیں ہے قوم متحدہ میں بڑی پاور ہے اس کی عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگوں کے دلوں میں گرم نوشہ پہلے کے انہوں نے یہ نہیں پتا کہ یہاں لوگ ایسے بیٹھے ہیں ہمارے سے کہ ساسچے دو منٹ پر کھول کے ایسے رکھ دیتے ہیں عمران خان نے اپنے انٹرویوز میں ہر انٹرویوز میں صاف کا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے جیو سما ٹی وی سمیت مسلم لینون کے لوگ اندوستان کی آرمی کے وہ ریٹائر میجر گورے باریا اس کی ویڈیوز اپنے چینلز پر اپنے پیجز پر سریعام لگاتے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کی مخالفت کرتا ہے صرف اس لیے ایک دن وہ عمران خان کی حمایت کرتا ہے ایک دن مخالفت کرتا ہے ایک دن فوج کی حمایت کرتا ہے ایک دن مخالفت کرتا ہے تو جس کو جو پسند آتی ہے وہ طبقات آہستہ سوٹھا کے لگاتا ہے وہ سارے اس کی گرویدہ ہوتے جا رہے لیکن وہ طریقہ بارداد ہی اس کا یہ ہے اسی طرح اسرائیل نے بھی بارداد کی میجر گورے باریا کی طرح اب جیو کے کچھ اینکر جس طرح آج کر عمران خان کی حمایت میں وہ سارا کراؤڈ لینے کے چکر میں بعد باریکی سے بدل جائیں گے لیکن عوام یہ سارے اب دیکھیں اب وہ زمانہ نہیں رہا آج ان کی میڈیا کی خبریں دیکھیں وہ ہم نیوز ریکورد ہوئی کہ روپے نے ڈالر کو پچھاڑ دیا اور روپے مضبوط ترین کرنسی بن گیا زراد میں ہم انقلاب لے مطلب سارے دنیا کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے آپ کے موقع سے کون سا اس وقت بزنس رہا ہے ریمٹنسز کے کیا حال ہے دیوالیہ پان سے آپ کی ابھی جان پورا تھی نکل گئے دم ابھی بھی فسی ہوئی ہے تو اب یہ اس طرح کی بارداد اسی طرح لوگ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل نے کیوں کہا ہے یہ دو تو تین تین وار ایک تو وہ اس نے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش تیسرہ عمران خان کے دل میں ہمدردی اس کے سپورٹرز کے دل میں ہمدردی کہ دیکھیں جی کتنے انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں دنیا میں دیکھیں بڑا ایک سسٹم ہے میں آپ کو مزے کی بات ہوں فلسطین ہے مسال کے طور پر ہم لوگ فلسطین کے لئے روتے ہیں اس کے لئے بولتے ہیں اس کے لئے میرے آپ نے پروگرام دیکھیں ہوں گے دیر سرے حیران آپ ہوں گے کہ جب ایوگر مسلمانوں پر چائنہ میں ظلم و ستم ہوتا ہے تو فلسطین ان پر نہیں بولتا ذرا ذرا غور سے سنیے گا تو یہ جہاں جہاں ان کے مفادات لوگوں کے ہیں وہ اس طرح جلتے ہیں لیکن اسرائیل کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ پورا پاکستان اس پر یونینیمسلی اس بات پر اگری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس لئے نہیں کھڑے کہ فلسطین کا معاملہ حال ہو اب یہ جب پاکستان کا کشمیر کے ساتھ مسئلہ سے پاکستان نے بیک آف کیا جس پر عمران خان نے نہیں کیا اور یہی باجوہ صاحب کا بہت بڑا ایشو تھا عمران خان سے کہ نرندرہ موڈی کو بلانا چاہتے تھے وہ معاملات ٹھیک کرانا چاہتے تھے اور وہ نہیں ہوئے یہ عمران خان نے خود ایٹلانٹی کنٹیو دیا ہے اب اگر وہ معاملہ ہو جاتا تو کشمیر کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا آج بلکل لیکن آج کشمیر کا معاملہ انہوں نے خود ختم کر لیا وہاں انویسمنٹ کر کے لوگوں کو خوش کر رہے لیکن ہماری طرف کشمیر کا معاملہ یہ ہے آج پیپلز پارٹی کے دو جو جو جی بی اسیملی سے استیفہ دے گئے ان کی آپس میں مسائل شروع ہو گئے اور وہاں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ تین چوتھائی رکھنے والی اور ساری عبادی کو کس طرح دبا لیا گیا جس طرح بھی یہاں دوسرے قرم میں اور جگہ پہ ہو رہا ہے بارال انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں میں تفصیل سے آپ کے ساتھ مزید بات کروں گا ویڈیو میری بہت لمبی ہوگی اپنا خاص خیال لکھیں مجھے جازے اللہ حافظ